من لسانی حفقہ قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وآصحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ فضل و کرم ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں رات کو ترابی پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہے ہم اس وقت اپنے پروگرام فضائل رمضان میں موجود ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور سجدہ میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہم ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اس کے بلاو و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے معزز ناظرین سجدہ وہ حالت ہے جس میں بندے کو رب زلجلال کا بہت زیادہ قرب مجسر آتا ہے بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یوں بیان کیا گیا جس وقت ایک شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کندوں پر گناہوں کی گشڑیاں ہوتی ہیں جب وہ رکو کرتا ہے وہ گشڑیاں گر جاتی ہیں اور جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے اتنا بڑا مقام سجدہ کرنے کا ہے اور یہ ادا رب زلجلال کو ہمیشہ پسند ہے کسی مہینے میں بھی اوقات مکروحہ کے علاوہ جس وقت رب زلجلال کو سجدہ کیا جاتا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ اس انسان کو عظمتوں سے مال امال فرماتا ہے بالخصوص رمضان المبارک میں جس وقت ایک انسان خالق کائنات جللہ جلالہ کی حضور بندگی کرتا ہے قیام کرتا ہے رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو اس کو جو انعام اور جلو سواب ملتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے عمومی طور پر یہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تودہ فاہسنا بودو اہو جس سخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا لَمْ يَخْتُ خُطْوَا اِلَّا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةَ وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنے درجات ربِ ذُلْجَلَال اس کی بلند فرما دیتا ہے ہر قدم پر گناہ جڑتا ہے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے ہر قدم پر درجہ بلند ہو جاتا ہے اور جس وقت وہ انسان آکے نماز میں داخل ہو جاتا ہے لَمْ تَزَ لِلْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی وہاں بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے بعد بیٹھا ہوا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ ایک عمومی انداز ہے لیکن رمضان المبارک میں تو اللہ کے فضل سے رب زلجلال کی خاص رحمتیں ہیں اور یہی سجدہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اور اروج اتا فرماتا جس طرح کے عدیس شریح میں وارد ہوا من تقرر و فیہ بی خسلتی من خیر کانک من ادہ فریضتا فی ما سوا کہ جو اس رمضان المبارک میں کوئی نفلی کام کرتا ہے تو رب زلجلال فرض جتنا سواب دیتا ہے اور جس نے کوئی فرض ادا کیا تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے ستر فرائض جو ہیں وہ ادا کیے رمضان المبارک کے علاوہ کے ستر فرائض اور رمضان المبارک کا ایک فرض یہ آپس میں برابر ہے رمضان المبارک میں سجدے کو جو مزید عظمتیں ملتی ہیں اور رجل و سواب ملتا ہے اس کا اندازہ بہکی کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اذا کان اول لیلت من رمضان جب رمضان المبارک پہری رات ہوتی ہے فتحہ ابواب السما تو جنت کے دروازے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فلا یغلاق منہ باب کوئی دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کیا جاتا حتی یخرج آخر لیلہ یہاں تک کہ رمضان المبارک کی آخری رات بھی گزر جاتی ہے وطلویہ مکمل مہینہ کے اندر وہ دروازے کھلے رہتے ہیں وَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنٍ يُصَلِّ فِي لَيْلَةٍ مِّنْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفًا وَسَبْعَ مِيَاتٍ حَسَنًا بِكُلِّ سَجْدَتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرشاد فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں میں سے کسی رات کے اندر یعنی پورے مہینے کی جو راتیں ہیں ان میں سے کسی رات کے اندر جس وقت کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ اس بندے کو ہر سجدے کے بدلے میں ایک ہزار اور سات سو نیکیوں عطا فرماتا ہے یعنی سترہ سو نیکیوں ہر سجدے پر بندے کو ملتی ہیں جو شخص رمضان اور مبارک کسی رات کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَا تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ اس کے لئے سرخ یاقوت سے جنت میں گھر بناتا ہے فَإِذَا سَامَا أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ظَنْبِهِ جس وقت وہ بندہ رمضان المبارک کے پہلے دن کے اندر روزہ رکھتا ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا جتنے بھی پشلِ رمضان سے لے کے گناہ ہوتے ہیں اس رمضان تک سب معاف جاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ صَلَاةِ الْغِدَاتِ الٰىٰ اَنْ تَوَارَتْ بِالْحِجَا اور اس کے لئے ہر دن ستر ہزار فرشتے صبح کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ مَلَكٍ یعنی ایک سبعون أَلْفَ مَلَكٍ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائیں مانگتے ہیں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا وہ بندہ جس کے لئے یہ عزاز ہے اس نے نماز پڑھی اس کے لئے یاکوت سرخ سے جنت میں محل بنا دیا گیا پہلے گناہ کو بخش دیا گیا اور ہر سجدے پر سترہ سو نیکیاں دی گئیں اور پھر ستر ہزار فرشتے فجر سے لے کر مذرب تک اس کے لئے دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے یہ ماہِ رمضان المبارک میں سجدے کا عروج ہے اور سجدے کو اتنا زیادہ سواب دیا جارا ہے سجدے کی اوپر وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَتِينَ يَسْجُدُهَا اور وہ بندہ رمضان المبارک میں جتنے سجدے کرتا ہے ہر سجدے کے اندر فی اشارِ رمضان بِلَیْلِنْ اَوْ نَحَارِنْ رمضان المبارک میں مسجدہ ہو مکروح اوقات کے علاوہ خواہ وہ سجدہ رات کو ہے یا وہ سجدہ دن کو ہے اس بندے کو ہر سجدے کے بدلے میں شاہ جارا ربِ ذوالجلال ایک درخت عطا فرماتا ہے کتنا بڑا درخت ہے جنت کا جس کے سائے اس انسان کو میسر ہوں گے جس نے رمضان المبارک میں نماز پڑی ہے فرائز کے علاوہ نوافل بھی پڑے ہیں تراوی پڑی ہے یسیر راکبو فی غل لہا خمسہ میعت عام تو سوار اس کے سائے میں پانچ سو سال چلتا رہے تو پھر بھی سایا ختم نہیں ہوتا اتنا بڑا درخت ہے کہ ایک آدمی پیدل نہیں سواری پہ سوار ہو اور سواری وہ سلسل دوڑتی رہے پانچ سو سال تک سواری دوڑے تو پھر جا کے اس درخت کے سائے سے بہر نکلتی یہ انعام ایک سجدے پر رب زلجلال کی طرف سے ماہِ رمضان المبارک میں دیا جا رہا ہے ناظرین دیکھئے کس قدر عظمتوں رحمتوں برکتوں اور سعادتوں والا یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھنے میں لذتیں بھی زیادہ ہیں سرور بھی زیادہ ہے سواب بھی فرشتے ستر ہزار کی تعداد میں ہر بندے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کو ایسا درخت انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ جس میں پانچ سو سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر بھی اس تب جا کے اس کے سائے سے بہر نکل سکتا ہے رمضان المبارک کے اندر جو خصوصی طور پر اللہ تعالی نے ہمارے لئے نصاب رکھا ہے تو اس میں ایک نصاب ہے دن کو روزے کا اور دوسرا ہے رات کی تراوی کا رات کی تراوی کے بارے میں فرما کہ اس کے قیام کو تمہارے لئے تطوع قرار دیا گیا اور دن کا روزہ فرض قرار دیا گیا یہ رات کو تراوی جو ہے اس کے اندر اتنا عجل و سواب رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمان و احتشاب غفر له ما تقدم من غنبئی جو شخص رمضان المبارک کی رات میں ایمان اور طلب سواب کے لئے نماز تراوی پڑتا ہے قیام کرتا ہے رب زلجلال اس کے پہلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ قیام اللیل یہ نماز تراوی اس کا ایک اپنا انداز ہے اپنی لذت ہے اور اس کے اندر ایک اپنی مفتقل قسم کی چاشنی ہے حضرت عربہ بن زبیر حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عربہ بن زبیر نے یہ غوایت کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں خرجتو ماں عمر بن الخطاب لیلہ تنفی رمضان الہ المسجد کہ رمضان کا دن تھا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات کو بہر نکلا مسجد کی طرف یعنی مدینہ شریف ہے مسجد نبی ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہر گئے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری ساتھ ہیں کہتے ہیں فَإِذَنْ أَنَّاسُ أَوْزَاؤُمْ مُتَفَرْرِقُونَ ہم نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں ہیں يُسَلِّ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ وَيُسَلِّ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ بِسَلَاتِهِ الرَّحْتِ انداز کیا ہے کہ کہیں تو کوئی تنہا نماز بڑھ رہا ہے اور کہیں یہ صورتحال ہے کہ تنہا نماز کو ادا نہیں کیا جا رہا بلکہ دو تین آپس میں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح نماز جو ہے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے کوئی اکیلہ پڑھ رہا ہے اور کوئی ساتھ میں ملا کے کسی کو نماز ادا کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جی انداز دیکھا فقال عمر آپ کہنے لگے انی ارا یہ میری رائے ہے لو جماعتو ہا اولائے الا قاریوں واحد اگر میں ان لوگوں کو ایک ہی قاری پر جمع کر دوں یعنی ایک قاری سے جماعت کرائیں اور باقی سارے جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں لکانا امسالا تو یہ افضل ہوگا یعنی اس کی مرسبت کی دعا جدہ پڑھتے رہے اگر ان کو ایک ہی قاری کی امامت میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ بہت افضل ہوگا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا ثم آزمہ پہلے تو ابتدائی قسم کی رائے تھی اس کے بعد انہوں نے پخت اہد کر لیا فجاماہم علا عبی بن کعب تو سب کو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کر دیا کہ یہ تمہیں نمازیں ترابی پڑھائیں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو جس وقت جمع کیا تو عبد الرحمن بن عبدالکاری کہتے ہیں پھر ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو ہم مدینہ شریف کے کوچا و بازار سے گزرتے ہوئے جس وقت ہم پہنچے مسجد نبی شریف کا عجیب منظر تھا وہاں پہ نماز ترابی ادا کی جا رہی تھی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے اور باقی سارے ان کے پیچھے کھڑے تھے ایسی صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو طبیعت بڑی خوش ہوئی کہنے لگے نعم البدہ تو حازی یہ ایک نیا طریقہ ہے مگر بڑا اچھا طریقہ ہے کہ یہ افضل ہے اس سے کہ جدہ جدہ ترابی پڑی جاتی ہے بیق وقت تولیوں میں پڑی جاتی کہیں دس پڑھ رہے ہوتے کٹھے کہیں دو پڑھ رہے ہوتے کوئی الادہ بھی پڑھ رہا ہوتا اس کے مقابلے میں فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام اگرچہ نیا ہے لیکن اچھا بڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی تعریف کی تو رمضان المبارک کا یہ خصوصی طور پر رات کے وقت کا جو پروگرام ہے نماز ترابی کا یہ رمضان المبارک کے ماحول کا ایک مکمل حوالہ ہے جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا ماحول دماغوں میں رچہ بسا رہتا ہے اور انسان کو روزانہ کی بندگی میں ایک نئی لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے نماز ترابی پر جو لفظ ترابی بولا جاتا ہے ویسے تو یہ قیام ہے تو ترویحہ جس کا معنی ہوتا ہے رہت دینا اس سے یہ ترابی کا لفظ بنا ہے چونکہ چار رکعت پڑھنے کے بعد پھر کچھ وقت کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو رہت دیتا ہے اس انداز سے اس کو چونکہ پھر پانچ ترویہ ہوتے ہیں اور بیس ترابی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو چار چار رکعت کے بعد رہت دیتا جاتا ہے توقف کرتا جاتا ہے اس طرح بیس رکعت نماز جو ہے وہ مکمل کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترابی خود پڑھائی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ با جماعت نماز ترابی کی ادائیگی پورے مہینے میں نہیں کی اور اس میں بھی حکمت تھی سید عالم نور مجسرم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہ مردبان کو نماز ترابی پڑھائی دوسرے دن پھر سے آبا کرام علیہ مردبان آگئے پھر ان کو نماز ترابی پڑھائی تیسرے دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے صبح یہ فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہو میں تمہیں دیکھ رہا تھا یعنی مجھے تمہارا آنا محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود میں تمہیں نماز ترابی پڑھانے کے لیے باہر اس لیے نہیں آیا خشی تو این یک تبا علیکم میں نے خطرہ محسوس کیا کہیں روزانہ پڑھانے کی وجہ سے یہ ترابی تم پر فرض نہ کر دی جائے اس سے یہ پتا چلا کہ روزانہ نماز ترابی با جماعت پڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا اور ایک امام کے پیچھے روزانہ پڑھنا اس لیے تو انہوں نے کہا نعم البدہ تو حاضحی کہ یہ ایک نیا کام ہے روزانہ پڑھنا نفس ترابی تو موجود ہے اور نیا کام تھا اس لحاظ سے کہ روزانہ با جماعت اس کو ادا کیا جائے تو اس سلسلہ میں یہاں اس حدیث شریف سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے شفقت کتنی ہے اور امت سے پیار کتنا ہے ایک معمولی سا کام بھی جو جس کے اندر مزید ایک مشکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت پر اس کو لاغو کر دیا جائے فرمایا لیکن خشیتو ان یکتو علیکم مجھے خطرہ کا کہ نہیں تم پہ فرض نہ کر دی جائے اس واسطے میں نے اس پر دمام نہیں کیا جماعت کے لحاظ سے کہ روزانہ تمہیں اس کی جماعت کرائی جاتی یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام مردوان کو ایک کاری پر جمع کیا اس وقت روزانہ نماز ترابی کی ادائیگی کا جب سلسلہ شروع ہوا سنن کبرہ میں ہے اور بہکی میں ہے ساہب بن یزیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت صحابہ کرام مردوان کو ایک ہی قاری کے پیچھے کھڑا کیا تو وہ قاری صاحب حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیس رکت نماز ترابی پڑھاتے تھے ایسے ہی یحیٰ بن سعید کہتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا امارا رجلہ یسلی بہم اس لینا رکاتا اسے کہا کہ آپ نے ان کو بیس رکت نماز ترابی پڑھانی ہے ایسے ہی یزید بن رومان کا یہ قول ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان بسلاسی وعشرین رکت موطع امام مالک میں ہے یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ نماز ترابی اور بطر تیس کی تعداد میں ادا کرتے تھے یعنی تین بطر اور بیس رکت نماز ترابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے رمضان المبارک کے موقع پر قرآن کو تلم کیا جب قرآن کو آپ نے بلایا فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَيُّلًا تو ان میں سے ایک بندے کو آپ نے حکم دیا يُسَلِّ بِالنَّا سے اِشْرِينَ رَقَاتًا کہ وہ لوگوں کو بیس رکت نماز ترابی پڑھائے وَقَانَ عَلِيُنْ يُوتِيْرُ بِهِمْ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وطر پڑھاتے تھے تو جس نے ترابی پڑھائی ہیں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ بیس رکت نماز ترابی ان کو پڑھائے ایسے ہی مصنف ابن ابی شعبہ میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نماز ترابی پڑھائے اور بیس رکت کے بارے میں فرمائے بیس رکت نماز ترابی جو ہے یہ ڈبل سنت ہے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری طرف یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے اور یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا رہا سکتا کہ ان کے سامنے خلاف سنت کام شروع کر دیا جائے اور وہ خموشی اختیار کریں اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز باجمات روزانہ شروع کرائی اور رکتیں بیس تھیں اگر اس سے قبل کی صورتحال اس سے مختلف ہوتی یقیناً صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے کوئی تو بولتا کہ عمر آپ سنت کی خلاف ورزی کر رہے اور آپ نے آٹھ کو چھوڑ دیا اور بیس رائد کر دی سارے صحابہ علیہ مردوان کا جب اس پر اتفاق رہا تو اس واسطے یہ سمجھا جائے گا وہ لوگ جو سنت کے بالکل قریب تھے اور سنت کے محبی تھے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے سنت کو چھوڑ کر اپنی کسی رائے کو اس میں لگا دیا ہوں باقی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنت وسنت الخلفاء الراشدین تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میری خلفاء الراشدین کی سنت بھی لازم ہے جہاں میں تری مزیم یدیس شریف موجود ہے اس لحاظ سے یہ نماز ترابی کا وہ دستور ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے آئے تک امت مسلمہ کا جمہور کا کسی عمل ہے اور یہی سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے میری دعا ہے رب عز الجلال ہمیں ماہِ رمضان المبارک میں ان سجدوں کی اندر مزید لذتیں عطا فرمائے اور نماز میں خشو خضو عطا فرمائے وآخر دعوانا سلسلہ ملی دعا ہے ملی دعا ہے ویڈال خزیز